بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بند کی تشریح اور مرکزی خیال ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو جانیں گے کہ منقبت کیا چیز ہے منقبت کی مہنے ہیں فضیلت اور فضیلت اس اچھی خصلت اور خصوصیت یعنی تعریف کے کام کو کہتے ہیں جس کے سبب اللہ کے نزدیک یا مخلوق کی نظروں میں شرف و عزت اور بلند قدری حاصل ہوتی ہے لیکن اثر اعتبار سے اسی شرف و عزت اور بلند قدری جو اللہ کی نزدیک حاصل ہو انہیں وہ لوگ جو اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں اللہ اس کے رسول کے ان کی خصوصیت اور ان کی خصلت کو بیان کرنے کو منقبت کہا جاتا ہے امید ہے کہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا برائے میرے بارے سبسکرائب سب سے پہلے کیجئے کیونکہ آپ جب ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں تو لائک بھی کیا کریں لادمی ہزاروں میں سے چند ایک جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں برائے میرے بارے لائک کریں دوسرے کو شیئر کریں سبسکرائب کریں تعریف شائر اردو زبان کے نامور اور معروف نادکو شائر جناب اجاز رحمانی بارہ فرور انیس سو تیس کو ہندوستان کے شہر علی گرہ میں پیدا ہوئے مکمل جو ان کا نام ہے ان کا سید اجاز علی رحمانی اجاز ان کا تخلص ہے ابتدائی تاریم انہوں نے علی گرہی نے حاصل کی انیس سو چون کو حجت کر کے پاکستان آگے اور کراچی میں لائش پرزیر ہو گئے اجاز رحمانی کی عظمتوں کے مینار کے نام سے چاروں خلفہ راشدین کے حالات پر مشتمل وہ کلام ہے جس میں چار سو سے زائد بند شامل ہیں چار سو سے زائد جو ولادت سے وصال تک پورا اس میں کلام ہیں پورا کام کیا گیا ہے جبکہ اردو میں بے شمار شاعروں نے خلفہ راشدین اور دیگر صحابہ کرام پر منقبت خصوصا حضرت علی رضی اللہ عنہ و جمعین پر کئی ندمیں بھی دکھی ہیں اور بہت سارا کام کیا لیکن چاروں خلفہ راشدین پر اور ان کے مکمل حالات اور قوائد پر کسی نے تکمیلی کام نہیں کیا یہ صرف اجاز رحمانی نے کیا آپ کی تصنیف میں خوشبو کا سفر سلامتی کا سفر لہو کا آبشار جذبوں کی زبان آخری روشنی یہ ایک ناتیہ مجموعہ ہے ان کا پہلی کرن اجاز مصطفیٰ، کاغذ کے سفینے، افکار کی خوشبو، غبار آنا، لمحوں کی زنجیر، یہ غزلوں کا مجموعہ ہیں اور چراغِ مدحد، گلہِ سلام، منقبت دودہ تیرہ میں، جبکہ آپ کی پانچ جو ہے وہ ناتیہ، آپ جو ہے تیرہ سی برس کے عمر میں چھبیس اکتوبر دو ہزار انیس کو پرائچی میں انتقال کر گئے اب اس کے لئے بات سب سے پہلے ہم نظم پڑھ لیتے ہیں اس میں یہ ہے اجاز رحمانی دو ہزار انیس میں ان کا انتقال ہوا اور کچھ تصانیف جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں منقبت یہ بند نمبر ایک لائکِ توکیر ہیں سب جانِ نسارِ مصطفیٰ جان نساروں میں خصوصاً چار یارِ مصطفیٰ ویسے تو جتنے بھی صحابہ ہیں سب ہی جان نسار ہیں جان نساروں کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سب کے سب توقیر وقار عزت عزت کے لائک ہیں اللہ ہی نے ان کو جو ہے لقب دے رضی اللہ عنہ رضاعت کا پروانہ ملے سب کو وہ سب کے سب جو ہے توقیر کے لائک ہیں وقار اور عزت کے لائک ہیں جان نساروں میں خصوصاً چار یارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار یار ہیں حق چار یار حضور بقصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں جو ہے نا خصوصاً جو خلف الراشدین ہیں یہی جان نسار ہیں جان قربان کرنے والے ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں خصوصاً یہ باقی صحابہ بھی ہیں لیکن یہ خلفہ راشین سب سے زیادہ جانِ نشینِ اولین خدمت گزارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار شروع میں ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نشین آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جانِ چھار کرنے والے یہی چھار ہیں خصوصاً اب چاروں کے بارے میں مختصراً بیان کیا جائے گا سب سے پہلے صدیقِ اکبر عبدالعبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ یارِ غارِ مصطفیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجت کی تھی مکہ سے مدینہ تو اس وقت حضرت عبدالعبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے غارِ سور میں یہ آپ کے ساتھی ہیں سفر میں بھی اور حضر میں بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیرتِ صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو غور کرتا ہے کوئی اگر ہم عبدالعبقہ صدیق کی صدیق پر ان کی اخلاق پر ان کی زندگی پر کیسے انہوں نے زندگی بسر کری ان کی عالی کردار پر اگر ہم کوئی بھی غور کرے صاف آتے ہیں نظر نقش و نگار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حالات زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقش و نگار ہیں اس سے ملتے جوتے انہوں نے بھی ویسے ہی زندگی گزاری ہیں ان کی بھی حالات ایسے ہی ہیں آپ کی صدیت بھی ان سے ملتے جوتے ہیں آپ کی اخلاق ان سے ملتے جوتے ہیں اس کے بعد حضر فاروق عاظم کے بارے میں ہر ایک قول ہر عمل آپ رضی اللہ عنہ کا ہے عدالت کی میزان فاروق عاظم حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت کا جن کا میزان ہے انصاف کرنے میں اپنے قول میں اپنے عمل میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ جنہیں انصاف کرنے والے فاروق عاظم ہیں تمام صحابہ یہ فاروق تھے لیکن یہ فاروق عاظم صدیق تمام صحابہ لیکن عدد و بکر صدیق صدیق عاظم صدیق اکبر سب سے اکبر سب سے زیادہ سب سے بڑے تو فاروق عاظم عدد عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہیں عدالت کا اس میں ہر اعتبار سے انصاف کرنے والے سب ہی آپ رضی اللہ کی عظمت کہیں قائل ہے جتے مسلمان فاروق عاظم سب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قائل ہیں انہیں جو قوانین بنائے وہ اس کو مسلمان ہی نہیں بلکہ نو المسلم بھی فالو کر رہے ہیں انگلین میں ان کی قوانین چلتے ہیں یورپ میں چلتے ہیں عمر اللہ کے نام سے کہ انہوں نے جو قوانین بنائے جو اصول بنائے وہ تمام انسانیت کے بھی ہیں بہتر اصول ہیں تو تمام کی تمام جو ہے وہ ان کی عظمت کو خاص طور پر مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قائل ہیں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ذات ان کی جامل قرآن کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جمع کیا تھا ان کے زمانے میں جو ہے قرآن کمپلیٹ ہوئا شروط ہوا تھا حضرت عبہ قصدی کے d associated ان کے زمانے میں اور کچھ حضرت عمر جامر قرآن قرآن کو جمع کیا پھر اس کو جو ہے نقول اتیار کیا گیا اور تمام جہاں بھی جوایا گیا تو جامر قرآن جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نام ان کا حضرت عثمان اور یہ جو نا زنورین سے منور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کی نکامتی پہلے ایک جب ان کا انتقال ہو گیا پھر دوسری تو یہ زنورین ہیں آئینہ بھی کس قدر حیران ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت زیادہ شرم و حیاء والے آخر میں حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں روشن جدیہ حب علی کا نہیں ہوگا ذہنوں سے کبھی دور ہمدیرہ نہیں ہوگا یہ قولِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں کیا تمہیں لوگوں جو شخص علی کا نہیں میرا نہیں ہوگا اس میں بات کی گئی ہے کہ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے محبت کی جس نے علی سے بوز رکھا اس نے گویا مجھ سے بوز رکھا حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہماری سنوں کے اندر بہت ضروری ہے جب تک ان کی محبت کا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیا ہمارے ذہنوں اور ہمارے خیالوں میں ہمارے دلوں میں روشن نہیں ہوگا اس وقت تک جنب وہ اندرہ جو ہے وہ دور نہیں ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ سے سکتے ہیں خول بھی ہے جو شخص علی کا نہیں میرا نہیں اس کے بعد مرکزی خیل پڑھیں گے مرکزی خیل میں کیا لکھیں گے در غور سے سنیجئے مختصر سا مرکزی خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کو سارے عالم پر فضلت دی ہے انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ کے شبر روز کو اپنی نظروں سے دیکھا اور آپ کی تعالیمات پر عمل کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سب سے زیادہ ان میں سے سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ خلفہ علبہ ہیں خلفہ عاشدین ہیں چار ہیں ان میں بھی ترتیب کا اعتبار ہے ہی سب سے افضل حضر عبق صدیق ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت ہمارے لئے مشعل راہ ہے ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گیراہی کے ساتھ متعلق کریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ان کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں آخر میں اسی نظم کا ایک شیر منقبت کا لائکِ توقیر ہیں سب جانِ نصارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان نصاروں میں جان نصاروں میں خصوصاً چارِ یارہ چارِ یارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتے ہیں کہ مرکزی خالبے سمجھ میں آ چکا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے لائک لازمی کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر فحسن الجزا